بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا انسان سے امتحان کیوں لیتا ہے؟ خدا انسان سے ہمیشہ امتحان لیتا ہے لیکن ساتھ ہی خدا یہ بھی فرماتا ہے کہ پریشان نہ ہو اولین بار ہے کہ تم بندگی کا رہے ہو لیکن میں ہمیشہ سے خدا ہی کر رہا ہوں تمہارے لئے راستہ میں خود بناؤں گا خدا نے فرمایا کلو معل اسر یسرہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور یہ آسانیں بھی خدا ہی پیدا کرتا ہے مواقع انسان کے لیے بنا دیتا ہے تاکہ انسان اس امتحان میں شکست نہ کھائے خدا کی تمام امتحانات ایک جیسے دشوار اور سخت نہیں ہوتے کچھ زیادہ دشوار ہوتے ہیں اور جو امتحان زیادہ سخت ہوگا زیادہ دشوار ہوگا اس کا عجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا یہ تمام حوادث امتحانِ الہی ہی ہوتے ہیں جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ کی توجہ اس بچے کی طرف بڑھ جاتی ہے جو بیمار ہے اس طرح جو انسان مورد امتحان قرار پاتا ہے خدا کی نظر کرم اس کی طرف بڑھ جاتی ہے خدا چاہتا ہے کہ انسان اس مصیبت سے باہر آ جائے انتحانات کا مقصد ہی یہی ہے کہ خدا چاہتا ہے انسان کو اپنے سے قریب کرے اور اسے کسی ہلاکت میں نہ پڑھنے دے جب بھی مصیبت ہو پریشانی ہو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو سات دن تک سورہ حمد کا ختم کرے ہفتے والے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اور جمعہ والے دن یہ عمل ختم ہو جائے گا خدا اس پاک کلام کی برکت سے آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو اکھاڑ کر پھینک دے گا پاس چارت یہ ہے کہ یہ عمل تسلسل سے ہو اس میں ناغہ نہ آئے آپ نے ختم اس طرح کرنا ہے ہفتے والے دن ستر مرتبہ سورہ حمد پڑے اتوار والے دن ساٹھ مرتبہ سوموار کو پچاس مرتبہ اس طرح ہر روز دس مرتبہ کام کرتے آئیں اور جمعہ والے دن دس مرتبہ سورہ حمد پڑے خدا کے پاک کلام میں بہت طاقت ہے سات دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ